موسیقی بیور جوائے مکرد جی چوبیس فروری 1939 کو چھانسی اتر پردیش انڈیا میں پیدا ہوئے اور وہ بولی ووڈ فلم انڈیسٹری میں ایز ایڈریکٹر اور ایز این ایکٹر پہچانے جاتے تھے جوائے مکرد جی نے اپنی فلمی کریئر کا آغاز 1960 کی مووی لوف ان شملہ سے کیا اور ان کی کریئر بیس موویز کی بات کریں تو ان میں شامل ہے لوف ان ٹاکیو لوف ان شملہ ایک مسافر ایک حسینہ پھر وہی دل لائے ہو زدی اور شاگرد وغیرہ ان کی بیس موویز میں شامل ہیں اور ان کی کریئر کی آخری مووی تھی لوف ان بومبے جو کہ دو ہزار تیرہ میں ریلیز ہوئی حالانکہ یہ 1974 میں بنی تھی یہ فلم لیکن ریلیز نہ ہو پائی اور پھر دو ہزار تیرہ میں اس فلم کو ریلیز کیا گیا اور یہی ایز ان اپٹر جوائے مکرد جی کی ریلیز ہونے والی آخری موویز ثابت ہوئی تو ایور آج کی اس ویڈیو میں ہم جوائے مکرد جی کی ریلیز ہونے والی تمام موویز کی ڈیٹیل کے ساتھ ساتھ ان کے کمپلیٹ کریئر کا سکسس ریشو اور ان کے سکسس پوائنٹس بھی آپ ویورز کے ساتھ شیئر کرنے جارہیں گے امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش بھی آپ ویورز کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائکس ہی ہماری ایسل آرننگ ہے تو چلیں فرینڈ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا یہ ویڈیو تو یہ وہ جوائے مکرد جی کی ایز ان ہیرو ڈیبیو مووی کا نام تھا جلوو ان شملا اور اس فلم کو ڈارک کیا تھا آر کے نیر نے فلم کی لیڈ کاسٹ میں جوائے مکرد جی سادنا اور فوجیا سنگھ شامل تھے اور یہ فلم 1960 میں ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر لف ان شملا جو کہ جوائے مکرد جی کی ڈیبیو مووی تھی یہ ایک سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی رام مکرد جی کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی ہم ہندوستانی فلم کی لیڈ کاسٹ میں سنیل در جوائے مکرد جی آشا پارک اور ہیلن شامل تھے اور 1960 میں ریلیز ہونے والی ہم ہندوستانی ایک آب آف ایوریج مووی قرار دی گئی تھی اور ویور راج خورتسلہ کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی ایک مسافر ایک حسینہ فلم کی لیڈ کاسٹ میں جوائے مکرد جی سادنا راجندر نات اور دھومال شامل تھے اور یہ فلم 1962 میں ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر ایک سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی اور ویور نیتن بوس کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی امید اس فلم کی لیڈ کاسٹ میں جوائے مکرد جی، اشوک کمار، لینہ نائیڈو اور نندہ شامل تھے اور یہ فلم 1962 میں ریلیز ہوئی اس فلم کا میزک تو بے حد ہی دمدار اور سپر ہٹ میزک تھا لیکن فلم کی کہانی کچھ زیادہ خاص نہیں تھی اس لیے باکس آفیس پر امید ایک فلو فلم ثابت ہوئی اور ویور نیتن بوس کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی پھر وہی دل لائے ہوں فلم کی لیڈ کاسٹ میں جوائے مکرد جی، آشا پاریک، پران اور وینا شامل تھے اور یہ فلم 1963 میں ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر پھر وہی دل لائے ہوں ایک سپر ہٹ فلم کا سٹیٹس حاصل کر پائی تھی اور ویور آر کے نیر کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی آؤ پیار کریں فلم کی لیڈ کاسٹ میں راجندرنات، جوائے مکرد جی، سائرہ بانو، سنجیف کمار شامل تھے اور یہ فلم 1964 میں ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر آؤ پیار کریں ایک ایوری مووی کا سٹیٹس حاصل کر پائی دیویندر گویل کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی دور کی آواز فلم کی لیڈ کاسٹ میں جوائے مکرد جی، سائرہ بانو، پران اور درگا کھوٹے شامل تھے اور یہ فلم 1964 میں ریلیز ہوئی تھی اور باکس آفیس پر دور کی آواز ایک ایوری مووی کا سٹیٹس حاصل کر پائی کے امرنات کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی اشارہ اور باکس آفیس پر اشارہ ایک ایوری مووی کا سٹیٹس حاصل کر پائی تھی بیبھوتی مدرہ کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی جی چاہتا ہے فلم کی لیڈ کاسٹ میں جوائے مکرد جی، راجشری، موتی علال اور شیامہ شامل تھے اور یہ فلم 1964 میں ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر جی چاہتا ہے ایک ایوری جوائے مووی کا سٹیٹس حاصل کر پائی تھی پراموت چگروتی کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی زدی فلم کی لیڈ کاسٹ میں جوائے مکرد جی، آشا پاریک، محمود علی، شعبہ خوٹے اور دمال شامل تھے اور یہ فلم 1964 میں ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر زدی ایک سوپر ہٹ فلم کا سٹیٹس حاصل کر پائی ٹیپ رکاش راؤگ کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی بہو بیٹی فلم کی لیڈ کاسٹ میں جوائے مکرد جی، آشوک کمار، مالا سنہ اور منتاز اور محمود شامل تھے اور یہ فلم 1965 میں ریلیز ہوئی تھی اور باکس آفیس پر بہو بیٹی ایک ایوریج مووی کا سٹیٹس حاصل کر پائی اور فرنڈ پراموت چگروتی کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی لف ان ٹاکیو فلم کی لیڈ کاسٹ میں جوائے مکرد جی، آشا پاریک، محمود، ران اور شعبہ خوٹے شامل تھے اور یہ فلم 1966 کو ریلیز ہوئی تھی اور باکس آفیس پر لف ان ٹاکیو ایک ایٹ فلم کا سٹیٹس حاصل کر پائی آر کے نیئر کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی یہ زندگی کتنی حسی ہیں فلم کی لیڈ کاسٹ میں جوائے مکرد جی، سائرہ بانو، آشوک کمار، موتی لال اور سعیدہ خان شامل تھے اور یہ فلم 1966 کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر یہ فلم ایوریج مووی کا سٹیٹس حاصل کر پائی تھی اور فرینڈ شبوت مکرد جی کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی ساز اور آواز فلم کی لیڈ کاسٹ میں جوائے مکرد جی، سائرہ بانو، پدما، کھنا، ممتاز وغیرہ شامل تھے اور یہ فلم 1966 کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر ساز اور آواز ایک بیلو ایوریج مووی سامیت ہوئی سامیر گنگولی کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی شاگرد فلم کی لیڈ کاسٹ میں جوائے مکرد جی، سائرہ بانو، ناظر حسین، اچالا سجدیو اور مدل پوری شامل تھے اور 1967 میں ریلیز ہونے والی شاگرد ایک سپر ہیٹ فلم کا سٹیٹس حاصل کر پائی تھی اور ویور آنندتہ کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی دل اور محبت فلم کی لیڈ کاسٹ میں جوائے مکرد جی، شرمیلہ ٹائگور، عشق کمار، جونی موکر اور انوپ کمار شامل تھے اور یہ فلم 1968 کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر دل اور محبت ایک فلا فلم ثابت ہوئی تھی اور ویور آنندتہ کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی ایک کلی مسکائی فلم کی لیڈ کاسٹ میں جوائے مکرد جی، عشق کمار، للیدہ پوار، مالکہ اور نیروپا روائے شامل تھے اور یہ فلم 1968 میں ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر ایک کلی مسکائی ایک فلا فلم ثابت ہوئی اور ویور جوائے مکرد جی کی اپنی ڈائریکشن میں بننے والی مووی ہمسایا فلم کی لیڈ کاسٹ میں مالا سینہ، جوائے مکرد جی، شرمیلا ٹاگو اور رحمان اور مدن پوری شامل تھے اور یہ فلم 1968 کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر ہمسایا ایک فلا فلم ثابت ہوئی تھی اور ویور 1969 میں ریلیز ہونے والی پنجابی لینگویج کی مووی دپٹا اس فلم میں جوائے مکرد جی نے سپیشل اپیرنس دیے تھے اور فرینڈ اے سلام کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی آگ اور داغ فلم کی لیڈ کاسٹ میں جوائے مکرد جی، پونن سنہا، آئی ایس جور اور مدن پوری شامل تھے اور یہ فلم 1970 کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر آگ اور داغ ایک فلا فلم کا سٹیٹس حاصل کر پائی اور ویور شیف کمار کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی احسان فلم کی لیڈ کاسٹ میں جوائے مکرد جی، انجانہ ممتاز، ہیلن، ارونا ایرانی شامل تھے اور یہ فلم 1970 کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر احسان ایک ایوریج مووی ثابت ہوئی اور فرینڈ ڈائریکٹر چاند کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی انسپیکٹر فلم کی لیڈ کاسٹ میں جوائے مکرد جی، مورات، ہیلن اور آشا شامل تھے اور یہ فلم 1970 کو اٹلیز ہوئی اور باکس آفیس پر انسپیکٹر ایک فلا فلم ثابت ہوئی اور ویور کے وال مشرا کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی موجرم اس فلم کی لیڈکاسٹ میں جوائی مکرجی، کومن، چگانی اور بلون شامل تھے اور یہ فلم 1970 کو اٹلیز ہوئی اور باکس آفیس پر ایک فلا فلم ثابت ہوئی رام کمار کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی پورسکار فلم کی لیڈ کاسٹ میں جوائے مگر جی فریدہ جلال آئی ایس جور ہیلن شامل تھے اور یہ فلم نائنٹین سیونٹی کو رلیز ہوئی اور باکس آفیس پر پورس کار ایک فلا فلم ثابت ہوئی ڈائریکٹر مارودی کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی کہیں آر کہیں پار فلم کی لیڈ کاسٹ میں جوائے مگر جی ویمی ہیلن اور نادیرہ شامل تھے اور یہ فلم 1971 کو تلید ہوئی اور باکس آفیس پر کہیں آر کہیں پار ایک فلو فلم ثابت ہوئی رام مکرجی کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی ایک بار مسکرہ دو فلم کی لیڈ کارت میں شوبنا سمرات جوائی مکرجی تنوجہ اور ڈے مکرجی شامل تھے اور یہ فلم 1972 کو تلید ہوئی اور باکس آفیس پر ایک بار مسکرہ دو ایک بلو ایوریج مووی قرار دی گئی اور ویور 1972 کے بعد 1977 کی مووی ہوایں اس فلم میں جوائی مکرجی نے سپیشل اپیننس دیئے تھے اور ویور 1977 میں ایزا ڈائریکٹر جوائی مکرجی کی فلم ریزوئی چھیلا بابو فلم کی لیڈ کارت میں راجیش خنہ زینات امان اسرانی رنجید اور پدما خنہ شامل تھے اور 29 اپریل 1977 کو ریلیز ہونے والی چھیلا بابو باکس آفیس پر یہ فلم آباؤ ایوریج کرا دی گئی تھی اس فلم میں جوائی مکرجی نے ایکٹنگ نہیں کی تھی صرف ایزا ڈائریکٹر ان کی یہ فلم ریلیز ہوئی تھی مہدو ستن کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی سانچ کی بیلا یہ 1972 کے بعد 1980 میں ایزن ایکٹر جوائی مکرجی کی ریلیز ہونے والی مووی تھی اور یہ ایک لیٹ ریلیز مووی تھی اس کی شوٹنگ بہت پہلے ہو چکی تھی لیکن ریلیز کافی دیر کے بعد ہوئی تھی فلم کی لیڈ کاس میں نوتن جوائی مکرجی رحمان اور لکشمی چھایا شامل تھے اور یہ 1980 میں ریلیز ہونے والی یہ فلم باکس آفیس پر فلوپ قرار دی گئی تھی نیلو مکرجی کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی شیکھر میرا نام اس فلم کا پوسٹر اور پلوٹ فلم کی کہانی کا پلوٹ بلکل جونی میرا نام کے طرز پر بنایا گیا تھا فلم کی لیڈ کاس میں جوائی مکرجی مدو شاللہ ناظنین اور مانک دچ شامل تھے اور یہ فلم جنواری 1983 کو ریلز ہوئی لیکن باکس آفیس پر شیکھر میرا نام ایک فلوپ فلم قرار دی گئی تھی اشوک روئے کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی پھولن دیوی فلم کی لیڈ کاس میں جوائی مکرجی ریٹا بہادری سریش اوبرائے اور پدما کھرنا شامل تھے اور یہ فلم 1985 کو ریلز ہوئی اور باکس آفیس پر ایک فلوپ فلم ثابت ہوئی شیبو مطرہ کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی انصاف میں کروں گا مارونا ایرانی اس فلم کا حصہ تھے اور یہ فلم 22 نومبر 1985 کو ریلز ہوئی اور باکس آفیس پر انصاف میں کروں گا ایک فلافل ثابت ہوئی اور ویور 1985 کے بعد جوائی مکرجی کی نیکس مووی ریلز ہوئی 2013 میں فلم کا نام تھا لاغ ان بومبی یہ 1974 میں اس فلم کی شوٹنگ کمپلیٹ ہو گئی تھی لیکن فلم ریلیز نہ ہو پائی اور 2013 میں اس فلم کو ریلیز کیا گیا تھا اس فلم کو ڈائریک کیا تھا خود جوائی مکرجی نے فلم کی لیڈ گاس میں جوائی مکرجی، وحیدہ ریمان، اشوک کمار، کشور کمار، رحمان اور سونیہ سانی شامل تھے اور یہ فلم 2013 میں ریلیز ہوئی 60 لاکھ کے بجٹ میں بننے والی اس فلم نے انڈیا میں جس ون لیکس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر لاغ ان بومبے ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی اور یہی ایز این ایکٹر جوائی مکرجی کی ریلیز ہونے والی ان کی کریئر کی آخری مووی بھی ثابت ہوئی اور ویور جوائی مکرجی کی کمپلیٹ کریئر کا جائزہ لیں تو جوائی مکرجی اپنے کمپلیٹ کریئر میں 32 موویز کا حصہ رہے جن 32 موویز میں دو موویز میں انہوں نے سپیشل اپیرنس دیئے ہیں تو تیس موویز ان کی ایز این لیڈ ایکٹر رہے ہیں جن میں سے اگر دیکھا جائے تو پانچ موویز ان کی سپر ہیٹ ایک ہیٹ ایک اباب ایوریج سات ایوریج اور دو بیلو ایوریج کرا دی گئی اور اس پیریڈ میں ان کی تیرہ موویز فلوپ اور ایک ڈیزاسٹر کرا دی گئی تو اس حصہ سے جوائی مکرجی کے کمپلیٹ کریئر کا سکسس ریشو بنتا ہے 53.33% جس میں ان کے سکسسول پوائنٹ بنتے ہیں 540 ان سکسسول یعنی فلوپ اور ڈیزاسٹر کے پوائنٹ مائنس ہوتے ہیں 290 تو نیٹ پوائنٹ ان کے کریئر کے بچتے ہیں 250 پوائنٹ اور اس پر ان کا سکسس ریشو بنائے 53.33% اور ابھی وہ جوائی مکرجی کی کریئر کا اگر جائزہ لیں تو انہیں بہت زیادہ ڈیمیج کیا ہے راجش خنیص صاحب نے راجش خنیص صاحب کی جب انٹری ہوتی ہو بولیوڈ فلم انڈسٹری میں 69 اور 70 کے ایرہ میں جب وہ اروج پر ہوتے ہیں وہاں پر سب سے زیادہ نقصان جوائی مکرجی کو پڑا ہے کیونکہ ان کی موویز اس پیریلٹ میں دردہ در فلوپ قرار دی گئی تھی اور سب سے زیادہ اگر راجش خنیص یعنی بولیوڈ کے پہلے سپر سٹار راجش خنیص کی انٹری پر اگر سب سے زیادہ کیسی کا نقصان ہوا ہے بولیوڈ فلم انڈسٹری میں تو وہ ہوا ہے جوائی مکرجی کا ان کا تقریبا کریئر ہیٹ ڈسٹروئی کر دیا تھا راجش خنیص صاحب کے سکسس نے تو فرین یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بولیوڈ کے فیمیس ایکٹر جوائی مکرجی کا کمپلیٹ باکس آفیس کریئر انیلائز کیا اور ان کے کمپلیٹ کریئر کا سکسس ریشو اور سکسس پوائنٹ آپ ویورز کے ساتھ شیئر کیے ویور آج کی اس ویڈیو موجود جوائی مکرجی کی ریلیز ہونے والی ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہیں کمپلیٹ سیکشن میں جوائی مکرجی کی آپ کی فیوریٹ موویز کے نام مینچن کرنا نہ بھولئے گا اور نیکس ویڈیوز میں آپ بولیوڈ فیلم انڈسٹری سے جڑے کن سٹار کا باکس آفیس کریئر انیلائز دیکھنا چاہتے ہیں کمپلیٹ سیکشن میں ان کے نام مینچن کریں میں ان کے اوپر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا تو فرنڈ جاتے جاتے ایک بار پھر آپ سے کہتا چلوں کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل محسان سٹارڈس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ساتھ ہی اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ایورز کا بہت بہت شکریہ